لا الہ الا اللہ پروردگار میں نے ایک بے آبو بے آبو وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بس آیا ہے پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے شاید کہ یہ شکر گزار بنا یہ شہروں کی ماں مکہ مکرمہ کے قیام کے وقت کے دعا تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی بی حاجرہ اور اپنے صاحب سادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنگلاف پہاڑیوں کے درمیان آباد کرتے وقت کی اور اللہ کی مدد سے اس قدیم گھر کو تعمیر کیا وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کے ساتھ ساتھ پورے ایمان اور اخلاص کے ساتھ اپنے زبردست خالق سے دعا کرتے لاتے تھے کہ زندگی سے آری اس لقدق سہرا کو ایسا مرکز بنا دے جہاں انسانوں کے دل اللہ کی یاد سے معمور رہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح فرمایا اور اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کیا تو مسجد الحرام شہر کے وسط میں ایک کھلی عمارت تھی اس کے گھر چار دیواری نہ تھی اور اس کا رقبہ صرف دو ہزار مربع میٹر تھا سترہ ہجری میں سیناب کی وجہ سے جب مسجد الحرام کو لقصان پہنچا تو خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے مرمت کرائی اس کے گھر چار دیواری تعمیر کرائی اور رقبے میں پانچ سو مربع میٹر کی کوسی کی چھبیس ہجری میں ان کے جانشین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سترہ سو مربع میٹر کی مزید توسی کرائی مسجد حرام کی چار دیواری میں توسی سن پینسٹھ ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرائی جس کے نتیجے میں اس کا رقبہ تین ہزار تین سو مربع میٹر ہوا سن ایک سو سیتیس ہجری میں ابو جعفر المنصور نے مسجد حرام میں پانچ ہزار تین سو مربع میٹر کا مزید اضافہ کیا اس کے بعد خلیفہ محمد المہدی کے زیرنگرانی توسی میں مسجد کے رقبے میں پندرہ ہزار مربع میٹر کا اضافہ ہوا خلیفہ المقتدر عباسی نے ایک ہزار تین سو مربع میٹر کا اضافہ کھرایا سن تین سو چھے ہجری میں خلیفہ المقتدر عباسی نے نو سو پچاس مربع میٹر کے داخلے کے راستے تعمیر کرائے جس کے نتیجے میں مسجد حرام کا مجموعی رقبہ تیس ہزار دو سو مربع میٹر ہو گیا جس کے بعد اس کے رقبے اور حیعت میں ایک ہزار برس تک کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی سعودی مملکت کے بانی شاہ عبدالعزیز السعود نے ایک ہزار سال کے طویل وقفے کے بعد پہلی مرتبہ مسجد الحرام میں توسیق کرائی اسلام کی سردلندی اور مسلمانوں کی فلا و عبود کے لیے شاہ عبدالعزیز کی لگن اور جذبے کو اس خیال میں مزید تقویت بخشی کہ مستقبل میں مسجد حرام میں بے پناہ لوگ آئیں گے اور قدیم شہر مکہ مکرمہ کے حیعت تبدیل ہو کر رہ جائے گی مسجد الحرام اور اطراف کے شہر کو تبدیل کر ڈالنے کے لیے شاہ عبدالعزیز کی زیر نکرانی توسیق چار ربیو سانی سن تیرہ سو پچھتر ہجری کو شروع ہوئی مسا یعنی صفہ و مروہ کے درمیان سعی کے راستے کی تعمیر سے اس کا آغاز ہوا یہ مقدس راستہ بی بی حاجرہ علیہ السلام کے نقش قدم پر کوہ صفہ اور مروہ کے درمیان ہے اس راستے کو مسجد میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا چنانچہ شہر کے بعض حصے مسجد میں شامل ہونا تھی حاجیوں اور دیگر عبادت گزاروں کو صفہ اور مروہ کی صحیح کھلے آسمان کے نیچے کرنا پڑتی تھی انہیں سہرہ کی شدید گرمی، ریت اور بازار کی رکاوٹوں کا سامنا ترنا پڑتا تھا اس طرح توسیق کے کان کے پہلے مرحلے میں مساہ کو مسجد الحرام میں شامل کر دیا گیا مساہ کی تعمیر توسیق کا پہلا مرحلہ تھی جسے اس طرح ڈیزائنگ کیا گیا کہ وہ موجودہ دھانچے سے مطابق اختیار کر جائے اس تعمیر کے نتیجے میں مسجد الحرام کا رقبہ تیس ہزار دو سو مربع میٹر سے بڑھا کر ایک لاکھ باون ہزار مربع میٹر تک کی ادرانہ تھا مسجد الحرام کی توسیق کا کام بیس سال سے زائد عرصے تک جاری رہا مسجد کے آس پاس واقع قدیم روایتی شہر کے مکانوں اور امارتوں کو پہلے منہدم کیا گیا تاکہ شاندار تعمیرات اکان کے لیے راہ ہموار کی جاسبے جبکہ مطاف سے قدیم امارت کو صاف کر دیا گیا جس میں آب زنزم کے کونے کا بالائی حصہ بھی شامل تھا جسے مطاف کے نیچے دوبارہ تعمیر کیا گیا امارت کے دھانچے میں تبدیلی سے اس کی گنجائش ایک وقت میں ساڑھے تین ہزار سے بڑھ کر تیس ہزار نمازیوں کے قریب ہو گئے سن تیرہ سو چھانوے ہجری میں جب یہ عظیم الشان اور پرشکو امارت مکمل ہوئی تو اس میں مجموع طور پر تین لاکھ افراد نمازیں اور دیگر عبادات آرام و سکون اور پورے خوش و خضو کے ساتھ کر سکتے تھے لیکن پہلی سعودی توسی کی تکمیل کے ساتھ ہی سعودی عرب اور مسلم دنیا میں بے پناہ معاشرتی تبدیلیوں کا آغاز بھی ہو گیا جس کے نتیجے میں انگنت آزمین حج مکہ مکرمہ آنے لگے یوں مسجد حرام اور شہر پر بباؤ میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ان تبدیلیوں سے اہدہ براہ ہونی کے لیے سعودی حکومت نے مسجد الحرام کی سہولتوں میں اضافے کے پروگرام پر عمل درامت کیا جس میں مطاف کے راستے کے خالص اور سفید سنگ مرمر سے تبدیلی بھی شامل تھی اس سنگ مرمر کے خوبی یہ ہے کہ اس کی بدالت شدید درمی میں بھی پیر پھنڈے رہتے ہیں سن چودہ سو چھ ہجری میں خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیر السعود نے پہلی سعودی توسیع کے دوران تعمیر کی جانے والی چھت کی تزین و آرائش کے ہدارت کی تاکہ مزید چوراسی ہزار نمازیوں کے گنجائش نکالی جا سکے خادم حرمین شریفین نے مسجد الحرام کی عمارت کی حدود کے باہر پانچ اسکیلیٹرز کے لیے اضافی عمارتوں کی تعمیر کا بھی حکم دیا اس دھانچے کو جن میں سے ہر ایک تین سو پچھتر مربع میٹر رقبے کا ہے رش کے زمانے میں عام سیڑھیوں کے علاوہ چھت پر آنے جانے کے لیے اضافی سہولت کی فراہنی کے لیے تعمیر کیا گیا تھا ان اسکیلیٹرز کی تعمیر کا بنیادی مقصد خاص طور پر ضعیف افراد اور بچوں کو پہلی منزل اور چھت کے علاقوں تک عام درف کی سہولتیں فراہم کرنا تھا سٹینلیس اسٹیل کے اسکیلیٹرز کی روایتی عرق ترضی تعمیر کے مطابق تزین و آرائش کی گئی ان میں ہر گھنٹے پندرہ ہزار افراد کے اوپر آنے جانے کی گنجائش ہے پہلی سعودی توسی کے بعد کی جانے والے ان تبدیلیوں کے نتیجے میں مسجد الحرام کے گنجائش بڑھ کر چار لاکھ افراد ہو گئی جدید کمرشل فضائی چانسپورٹ کے آغاز کے بعد حجاز مقدس آنے والے آزمین حج کی تعداد میں بے پناہ اضافے کے بعد ایک مرتبہ پھر بہترین منصوبہ بندی کی ضرورت محسوس کی گئی دو سفر سن چودہ سو نو حجری کو خادم حرمین شریفین نے مسجد الحرام کے گنجائش کو دگنا کرنے کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا جنہیں اللہ تعالی مومنین کی مستقبل کی نسلوں کے خدمت اور اسلام کی سربلندی کے لیے پائم و دائم رکھے خادم حرمین شریفین کی توسی منصوبے کے نتیجے میں تہخانوں سطح زمین اور پہلی منزل کا رقبہ چھتر ہزار مربع میٹر ہونا تھا جس کے مطابق مسجد میں مزید ایک لاکھ ستر ہزار نمازیوں کی گنجائش ہو جاتی مسجد الحرام کی توسی کے منصوبے کا آغاز المسا کے علاقے سے ہوا جو چھاسی ہزار آٹھ سو مربع میٹر کے مجبوری رقبے کا احاطہ کرتا ہے اس سے مسجد الحرام کامپلیکس کے گنجائش تین لاکھ نمازیوں سے بڑھ کر سات لاکھ ہو گئی ہے تعمیر کے کام کے آغاز سے کئی برس قبل مسجد سے مرحق سوک صغیر کو مرحدن کر دیا گیا تاکہ نئی توسی کے لیے جگہ نکالی جا سکی سن چودہ سے نو ہجری میں یہ پورا علاقہ بھرپور تعمیراتی سرگنیوں کا مرکز بن گیا کیونکہ تعمیراتی کام تیزی کے ساتھ جاری تھا تہخانوں کے علاقوں کو ہموار کرنے کیلئے گہری کھدائی کی گئی کیونکہ تہخانوں کو پورے کامپلیکس کے نیچے تیار کرنا تھا جہاں نماز کی جگہ کے علاوہ مسجد کی ضروریات اور خدمات کی فراہمی کا احتمال کیا جانا تھا اس دوران مسجد کے اردیت کے علاقوں کو ترقیاتی کاموں کے لیے منحدم کیا جاتا رہا جہاں تاک قائم ہو جہاں میں اتدار دول میں سچے کر آزم کی نسان اللہ 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 اے خدا مندگر علاقوں سے متعدد قدیم اور رواہ کی عمارتوں اور مکانوں کو گرا دیا گیا تاکہ تعمیراتی کام کو ممکن بنائے جا سکے مسجد الحرام مکہ مکرمہ کے وسط میں واقع ہے جہاں سے میونس پیلٹی اور مسجد کے لیے بے شمار خدمات کی فراہمی کی لائنیں گزرتی ہیں ان تمام خدمات کو تعمیراتی کام کے دوران روکنا خاصا مشکل تھا ایک بڑی اور اہم پائپ لائن خدای کے بڑے مقام پر کٹ رہی تھی جس سے خدای کے دوران یوں ہی چھوڑ دیا گیا بنیادی ضرورت کی پائپ لائنوں کو برسہ برس میں کسی منصوبہ بندی کے بغیر حسب ضرورت بچھایا گیا تھا جس کے نتیجے میں اس مقام سے گزرنے والی نالیوں، کیبلز اور پائپوں کا ایک جنگل وجود میں آ گیا تھا متعدد لائنوں کو دوسری سمتوں میں مور دیا گیا جبکہ دیگر بنیادی ضروریات کو ایک ہی مقام سے مربوط انداز مدوارنے کے لیے کافی گہرائی میں کھدائی کی گئی ارز بلک سے گزرنے والی بنیادی ضروریات کی اشیاء کی لائنوں کو مختصر مدت میں ایک متحدہ اور مربوط نظام سے منسلک کرنے کا عمل تعمیراتی ماہرین کے لیے انجنئرنگ کا ایک بڑا چیلنج بن گیا مقابلد محرابدار نالیوں کو مسا کے نیچے سے گزارا گیا اس کے لیے مسلسی شکل کے کھلے تہخانیں تعمیر کیے گئے تاکہ ان کے مرمت اور دیکھ بھال میں آسانی رہے ان تہخانوں میں ائر کنڈیشنک سسٹم کے آلات بھی نصب کیے گئے پانی کی فراہمی و نکاس کی لائنوں، ہائی ٹینشن کیبلز اور ٹیلیفون لائنوں کے لیے محرابدار نالیا یا کنورٹس بہت مفید تھے جن سے نہ صرف مسجد الحرام کے خدمت بلکہ آسپاس واقع بلدیاتی ازلہ کو بھی سہولت تھے جنوب سے آنے والا برساتی کوفان مکہ مکرمہ کو متاثر کرتا اور سیلابی پانی وادی کے اس نشیبی علاقے میں داخل ہو جاتا جہاں مسجد الحرام واقع ہے اس سیلابی پانی سے مسجد الحرام اور اطراف کا علاقہ زیریاب آ جاتا ہے سیلاب کے پانی کی نکاس کے جدید ترین نیٹورک نے سیلاب کو ماضی کی داستان بنا دیا موجودہ توسیل میں اس نیٹورک کو سیلابی پانی کی نکاس کے تین نئے طریقوں کے مطالب مزید بہتر بنا ہو گیا ایک نالہ مسجد الحرام سٹریٹ پر الحجوم سے شروع ہو کر مساہ کے نیچے سے گزرتا ہے ایک اور سسٹم کنگ فہد گیٹ کے قریب شمیہ اور شبائکہ سے پانی کے نکاس کرتا ہے تیسرا نظام الودول سکوئر سے الحجوم تک سرنگ کے ذریعے مسجد الحرام کے شمال مغرب کے جانب سے گزرتا ہے اس کی گیارہ سو پچھتر میٹر تک کوسی کر دی ہوئے توسیعی مقام پر کھدائی کے دوران زیر زمین پانی کے ٹیسٹ کیے جاتے رہے تاکہ بنیاد کے کام کے لیے گاہ ہمواہ ہو سکے اس کی بدالت بنیادوں کے دیزائن میں کئی مرتبہ ترمین کی گئی تاکہ وزن کو مسابی تقسیم کیے گاہ سکے نئی توسیع میں ایک میٹر ٹھوس سلیبز بچھائے گئے جسے غیرہموار بنیاد کہا گیا یہ بنیاد اتنی مضبوط ہے کہ اس پر مستقبل میں پوری اضافی منزل تعمیر کی دا سکتی ہے اور یہ سپرکچر امارت کو ہر قسم کے زلزلے سے بھی محفوظ رکھے گا سانچی میں تیار کی گئی بنیاد پر ووٹرپروف جھلی بچھائی گئی تاکہ سٹرکچر کو بڑھتی ہوئی نمی سے محفوظ رکھا جا سکتی ہے دھانچے کی بنیاد کے ساتھ فولاد اور کانکریٹ کے چار سو بانوے مضبوط امدادی چبوترے تعمیر کیے گئے یہ چبوترے تہخانے کی سطح سے اٹھائے گئے جن کی مدد سے دائرے اور مربع نمہ معاون ستون تعمیر کیے گئے جو زمین اور پہلی منزل تک محیط ہیں زمین دوز اساس سے مسجد الحرام کی توسیع کے اہم مرحلے کا آغاز ہوا اس مرحلے میں تعمیراتی ماہرین کو دو غیر معمولی چیلنجز پورے تعمیراتی کام کے دوران توسیعی اور موجودہ حصوں میں پیدل چلنے والوں کا راستہ کھلا رکھنا ضروری تھا تاکہ نمازیوں کو مسجد تک عام درف میں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے دوم یہ کہ تعمیراتی مقام پر جگہ کی کمی اس امر کا تقاضی کرتی تھی کہ مٹیریل کو تعمیراتی مقام سے دور رکھا اور تیار کیا گیا چنانچہ کانکریٹ مکسنگ پلانٹ کدے میں بنایا گیا اس مقام پر تین لاکھ مکب میٹر کانکریٹ تیار کیا گیا کانکریٹ کو کودے سے ایک سرنگ کے ذریعے مکہ مکرمہ میں تعمیراتی مقام تک لایا گیا خادمِ حرمین اور شریفین نے منصوبہ بندی اور تعمیر کے ہر مرحلے میں ذاتی دلچسپی دی وہ تعمیراتی مقام کے باقاعدگی سے دورے کرتے رہے جس کے دوران انہیں تعمیراتی کام کی پیش رخص سے آگاہ کیا جاتا رہا اس امارت کو مستقبل میں آنے والی متعدد نسلوں تک قائم دائم رہنے کے لیے ڈیزائنگ کیا گیا ہے چنانچہ تعمیر کے پورے منصوبے میں امارت کی مضبوطی اور استحکام پر خاص توجہ ہوتی گئی تعمیراتی کام میں استعمال کیے جانے والے تعمیراتی مواد میں آلہ میار کے پیتالیس سزار ٹن فولات کا استعمال کیا گیا ہے تعمیراتی منصوبے میں آلہ میار برقرار رکھنے کے سخت زوابط کا نفاس کیا گیا اور ان کی پوری طرح قابندی کرائے گئی اس دوران مختلف اشیاء کی جانچ پرتال کا عمل مسلسل جاری رہا تعمیر میں مٹی کے بجائے مصنوعی پتھر کے اجزاء کو ان کی مستقل صورت میں استعمال کیا گیا اور یہ سوپر سٹرکچر کی تکمیر میں معاون ثابت ہوا جس سے مضبوطی کے ساتھ ساتھ خسن میں بھی اضافہ ہوا یہ خصوصی تعمیراتی مچیریل مکہ مکرمہ کے نواح میں واقع ایک فیٹچی میں تیار کیا گیا جو اس منصوبے کے لیے خاص طور پر تعمیر کی گئی تھی مساء کے عراقے میں بنیادی سہولتوں کے زیر زمین پیچیدہ جال کے ارد بردواقے داخلی راستے بڑی خوبصورتی سے سجائے گئے اطراف کے راستوں پر گرنائٹ کا فرش کیا گیا جبکہ سہن میں وہی تھنڈا سفید سنگ مرمر استعمال کیا گیا جو مطاف اور چھک کے علاقوں میں استعمال ہوا ہے یہ وسیع و عریض سہن متعدد مقاصد پورے کرتا ہے مسجد میں آنے اور باہر جانے کے راستے کے طور پر شہر اور باہر سے آنے والوں کے لیے آرام کرنے کی جگہ کے طور پر اور مسجد الحرام کی اضافی عمارت کے طور پر جہاں لوگ نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اپنے رب کو یاد کرتے ہیں سہن سے لکسن قصیر صدحی غزو خانہ کامپلیکس پانیر کیا گیا جہاں عبادت گزاروں کو حفظان صحت کے مطابق اور آرام دے طور پر پاک ہونے کی سہولتیں پرہم کی گئی ہیں اس کامپلیکس میں ایک ہزار چار سو چالیس غزو خانے ایک ہزار اکیانوے غزو خانے اور پانی پینے کے ایک سو سٹھ مل کی ہیں یہ سہولتیں آلہ میار کو بد نظر رکھتے ہوئے فراہم کی گئی ہیں تاکہ وہ لاکھوں نمازیوں کے مستقل استعمال میں رہنے کے باوجود پاہدار ثابت ہیں سن چودہ سو گیارہ ہجری میں ماہ رمضان المبارک تک مساہ سہن اور چھت کا تمام علاقہ مکمل ہو چکا تھا اور اہل ایمان سے بھر گیا تھا وہ ترابی اور تحجد کے نمازوں میں مصروف تھے قیام رکوع اور سجود میں دل کی کہرائیوں سے اپنے رب کو یاد کر رہے تھے اس قدیم گھر کے سامنے جو اسلام کا قلب ہے ایک طرف گراؤنڈ فلور تکمیل کے آخری مرحلے میں تھا اور دوسری طرف پہلی منزل کے تیاریاں پوری طرح جاری تھی اس کے ساتھ ہی منصوبے کا اگلا مرحلہ شروع ہوا واجی فاطمہ مکہ مکرمہ کے نواح میں واقع ہے یہاں دیسی سنگ مرمر کا وسیع زخیرہ موجود ہے جس نے پہلی سعودی توسیع کے دوران بیرونی آرائش میں نمائع کردار ادا کیا تھا موجودہ منصوبے کے لیے ضروری تھا کہ پتھر تراشنے والی مشینوں کو زمین میں زیادہ گہرائی تک پہنچایا جائے تاکہ شاندار سنگ مرمر حاصل کیا جا سکے سنگ مرمر کے بڑے بڑے ٹکوں کو وادی فاطمہ سے پچاس کلومیٹر دور جدہ کے نواح میں سعودی مابل اینڈ گرینائٹ فیکٹری تک لائے گیا جو مشرق وستہ میں اپنی نویت کی سب سے بڑی اور جوید ترین سہولت ہے یہاں سنگ مرمر کے سلیکس تیار کیے گئے انہیں کاتا گیا اور پالش کی گئی تاکہ اس کے فطری حسن کو جلا بخشی جا سکے مکہ مکرمہ میں اس خوبصورت سنگ مرمر کو توسیح منچوبے میں مطلوبہ مقامات پر نصف کرنے کا عمل جاری رہا باب فہد پر نواسی میٹر بلند دو مینار تیاری کے آخری مراحل میں تھے یہ مینار مسجد کے موجودہ سات میرانوں سے ملتے گلتے ہیں مسجد کے بیاسی ہزار مربع میٹر پورے توسیح حصے میں عالی قسم کا کرارہ سنگ مرمر بچھایا گیا مسجد کے مربع نمہ دائرے کی شکل کے معاون ستونوں میں بھی کرارہ سنگ مرمر استعمال کیا گیا سفید فائصہ سنگ مرمر کو نئے توسیح منچوبے میں چھت کے وسیح علاقے میں بچھایا گیا جہاں چالیس ہزار نمازیوں کے گنجائش ہے مسجد الحرام کی توسیح کے منچوبے کی اہم بات اس کے تین بڑے گمبد ہیں جن میں سے ہر ایک کا قدر پندرہ میٹر اور لمبائی تیرہ میٹر ہے ہنگامی صورتحال سمیت تمام اوقات میں بجلی کے فراہمی کے بنیادی نظام کو یقینی بنانے والا ایک نیا سسٹم نصب کیا گیا مسجد الحرام میں مین الیکٹریکل گریٹ سے بجلی فیل ہونی کی صورت میں بیعتری سے چلنے والے یونٹوں کی مدد سے بغیر کسی خلل کے بجلی کی فراہمی کو ممکن بنایا گیا ہے جو مسجد میں مختلف مقامات پر نصب ہیں یہ یونٹ اسکلیٹرز سانڈ سسٹم اور فائر الام کو عبوری طور پر بجلی فراہم کر رہے ہیں یہ اس وقت تک ضروری لائٹوں کے لیے بجلی فراہم کریں گے جب تک خودان کے مقام پر ایک نیا سٹین بائی پار پلانٹ کام شروع نہ کر دے اس بتیس میگا وارڈ کی سہولت سے حاصل ہونے والے بجلی مکمل طور پر مسجد الحرام کے لیے ہے یوں تمام ضروری خدمات اپنا کام کبھی بند نہیں کر سکیں گی اسکلیٹرز کی دو اضافی امارتیں بھی نئی توسیل کا حصہ بنیں مکہ مکرمہ کی شدید درمی ہمیشہ سے آزمین حج کے لیے پریشان کن رہی اس لیے خادم حرمین شریفین نے فرمان جاری کیا کہ مسجد الحرام میں ائر کنڈیشنل سسٹم نصف کیا جائے جو نئی توسی شدہ امارت کو تھنڈا رکھے یہ سسٹم چھے منزلہ امارت میں واقع ہے جسے سینٹرل سٹیشن کہا جاتا ہے سینٹرل سٹیشن میں کولنگ کا جدید نظام موجود ہے جس میں بالاخر ایک سو چار چلنگ یونٹس شامل کر دی جائیں گے جن میں تقریباً 38,500 ٹنگ کی کولنگ کے گنجائش ہوگی جو مسجد الحرام تک انسولیٹڈ پائپوں کی مدد سے پہنچائی جاتی ہے تیری رحمت کے سہارے پہ دیئے جاتا ہوں چونکہ یہ پلانٹ رہائش ظل میں واقع ہے اس لئے امارت میں زبردست ساؤنٹ پروفنگ کی گئی ہے جو شور کو مناسب حد تک کم کر دی ہے چار سو پچاس میٹر کی سرنگ کے ذریعے تھنڈا پانی مسجد الحرام تک کہنچائے جاتا ہے یہ پائپ تھنڈا پانی مسجد الحرام تک لے جاتے ہیں اور دوبارہ یخ بستہ کرنے کے لئے پانی کو واپس لاتے ہیں توسی کے کام کے دوران یہ پائپ زیلی زمین دوز حصوں سے گزرتے تھے پانی کو سیکنڈری پائپوں کے ذریعے ائر ہینڈلنگ یونٹ میں پمپ کیا جاتا جو بالائی زمین دو سطح میں واقع تھے چھوٹے سائز میں یہ ائر ہینڈلنگ یونٹ اس طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ ان میں بے شما اور خوبیاں پیدا ہوئی ہیں ان میں سب سے اہم خصوصیت ڈکٹنگ نیٹ ورک کے ذریعے زیادہ دباؤ پر سرد ہوا کو پمپ کرنے کی گنجائش ہے تاکہ مطاف کے گرد واقع محرابدار راہداریوں کے ذریعے مسجد میں داخل ہونے والی گرم ہوا کو باہر دھکے لگا سکے کھنڈی ہوا مربع نمہ ستونوں سے خارج ہوتی ہے جبکہ استعمال شدہ ہوا بائرہ نمہ ستونوں کے نچلے حصے سے باہر نکل جاتی ہے ہر قدم پر تجھے سجدے بھی کیے جاتا ہوں سبر کرنا مسجد کی انگرونی دیواروں کی آرائش کی تیاریاں اٹلی کی ایک ورکشاپ میں ماہر کاہگار انجام دے رہے تھے قیمتی پتھروں کو کمپیوٹر کی مدد سے کام کرنے والی مشینوں کی مدد سے پراشا جا رہا تھا بہترین ہنرمندی اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اسلامی طرز کے شاہکار تیار کرنے میں مدد بھی دی جنہوں نے مسجد کو خوبصورت دیدہ زید اور مزید پروکار بنا دیا اس پورے کام کو بے حد نفاست سے انجام دیا گیا حتیٰ کہ نماز کے زمین دوز علاقے کو بھی سنگ مرمز سے آراستہ اور جبسم سے مضبوط کیا گیا تیرے کرم کی الہی کچھ انتہا ہی نہیں اب اپنا تیرے سوا کوئی آسرا ماہر کارگروں نے آلہ میار کے ٹائل تیار کیے جو اسلامی پنتامی کا بہترین نمونہ تھے یہاں تیار کیے جانے والے ٹائلوں نے شاندار محرابوں کو حسن بخشا جنہیں باب پہت پر تعمیر کیا گیا انتہائی بڑی فانو سے اسلامی پنتامی کا شاہکاہ تھی جنہیں پوری مسجد میں جا با جا سجایا گیا دعا جو دل سے نہ نکلے تو کھر دعا ہی نہیں دعا جو دل سے تین آلی شان خوبصورت گمبت شاہ فاحت کی جانب سے مسجد الحرام کی توسیع کے منصوبے کی علامت بن گئے جھکا جو دل پہ تیرے پا گیا سکون حیاء ماہر کاریگروں نے گمبت کے اندرونی حصوں پر بڑی احتیاط اور مہارت سے سونے کے وقت نصب کیے پا گیا سکون حیاء ان گمبدوں کو دیدہ زیب اور خوبصورت بنانے میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی گئی ان میں بنائی گئی کھرکیوں نے گمبدوں کے حسن کو لازوال بنا دیا کھرکیوں پر جومیتری کی اشکال کے دل پر ایک ڈیزائن بنائے گئے پہلے سعودی توسی کے بیرونی حصوں کو کھول دیا گیا تاکہ اسے نئی توسی کے ساتھ مربوط کیا گا سکے نئی اور پرانی عمارتوں کے درمیان بڑی مہارت کے ساتھ کانلک قائم کیا گیا موجودہ مسجد کے ڈیزائنوں اور مٹیریل کو مدی نظر رکھتے ہوئے نئی توسی کا کام کیا گیا تھا یوں دونوں عمارتوں میں کہیں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا مسجد الحرام کے توسی شدہ حصے کے باہر ٹریفک کے حجوم کو کم کرنے کے لیے خادم حرمین شریفین نے ایک اندر پاس کی تیاری کا حکم دیا جس کے اوپر ایک چھت تعمیر کی جانی تھی تاکہ نمازی مسجد تک آسانی اور حفاظت سے آ جا سکیں اس کام کے لیے مسجد الحرام کی مغربی جانب سوک صغیر کی طرف شبیکہ فلائی آور سے مشرقی جانب جیاد سکرک تک نو سو میٹر علاقے میں خدای اور تعمیر ہونا تھی اندر پاس کی تعمیر سے جو پیدل چلنے والوں کے عارضی کلوں کے درمیان سے گزرتا ہے ٹریفک کے رش کو کم کرنے کے علاوہ ایک وسیع اور عریض جگہ بھی میسر آگئی جس کی بدالت بنیادی ضروریات کے کمروں اور انتظامی دفاتر کے ساتھ سار ایک بڑا دو منزلہ طہارت خانہ بنانے میں مدد ملی جہاں سیڑیاں اور دوہرے اسکیلیٹرز بنائے گئے ہیں ان میں چھ سو نوے غسل خانے چار سو اننچاس وضو خانے اور پینے کے پانی کے ایک سو چودہ نلکی ہیں اندر پاس کو چھ سو میٹر تک دھاپا یا کور کیا گیا تاکہ مسجد الحرام تک ٹریفک کا دباہاؤ کسی رکاوٹ کے بغیر جاری رہ سکے اور نمازیوں کے پیدل چلنے کے راستوں میں کس قسم کے دشواری یا رکاوٹ نہ ہو مسجد حرام کے ارگرد پورے اندر پاس کو ایک چھت سے ڈھانک دیا گیا جس کی بدالت نماز کے لیے اضافی جگہ نمازیوں کی سہولت کے لیے ایک قیمتی حصہ بیث سر آگیا تامیراتی کام کے تمام ارسے میں نمازیوں کی سہولیت کو خاص ترجیح حاصل رہی مسجد الحرام تامیراتی کام کے دوران کسی رکاوٹ کے بغیر چوبیس گھنٹے کھلی اور قابلے رسائی رہی یہ پورا منصوبہ تامیراتی انجنئرنگ کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا تھا تامیراتی مقام سے گزرنے والے آرزی پھلوں کی بدالت پیدل چلنے والوں کے راستے بزاعت خود کسی چیلنج سے کم نہ تھے تاکہ ان آرزی پھلوں کے ذریعے نمازی اللہ کے گھر آ سکیں اور اپنے خالق حقیقی کی عبادت آسانی اور سکون سے کر سکیں خادم حرمین شریفین نے پوری مسلم امہ کے لیے یہ شاندار خدمت انجام دی تاکہ لوگ اللہ تعالی کی بزرگی اور عظمت اور حسن کے احساس کے ساتھ اس کی پاکی بیان کر سکیں شکوا مجال کیا میری کروں میں جل رہتے تیرے کرم سے تو محروم میں رہا ہی نہیں تیرے کرم سے تو محروم میں دہا ہی نہیں تیرے کرم کی الہی کچھ انتہا ہی نہیں اے انسان خود کو پاک صاف کر لو اور اپنے خالق کی عبادت کرو تم خوشحال ہوگے اور فلاح پاؤگے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے لیے جہاد کرو جیسا کہ اس کا حق ہے اور جس کے لیے اس نے تمہیں منتخت کیا ہے اور اس نے تمہارے لیے یہ دین چنا ہے اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا تاکہ تمہیں انسانیت پر گواہ رہو اس لیے نماز ادا کرو زکاة دو اور روزے رکھو اور اللہ کے گھر کا حج کرو وہ تمہارا محافظ ہے اور بہترین محافظ اور بہترین مددنا اے خدا من دکھرین تو ہی رحمان علیہ اے خدا من دکھرین تو ہی رحمان علیہ رہو اس کے لیے نماز کے لیے اعوذ باللہ لمن destined کبھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم این اول بیت وضع للناس لالذی ببکت مبارکا مبارکا و هدى للعالمین فيه آیات بینات مقام ابراهیم ومن دخله كان آمنا بے شک سب سے پہلی عبادتگاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے اس کو خیر و برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز حدایت بنائے گیا اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں ابراہیم کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا معمون ہو گیا سورہ آل عمران آیت نمبر 96 اور 97 مکہ مکرمہ اسلامی شان و شوقت اور سطوت کا مذہب ہے اور اللہ کا پہلا گھر کعبہ اس کے جاہو جلال اور فضل و کرم کا مرکز ہے نماز کے وقت تمام دنیا کے مسلمان کعبے کی طرف مو کر کے نماز عدا کرتے ہیں چار دانگ عالم میں یہی وہ جگہ ہے جہاں تقریباً بیس لاکھ مسلمان حج کے لیے ہر سال جمع ہوتے ہیں مکہ شہر کو قرآن کریم میں ام القرآن کہا گیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے پاکہ تم بستیوں کے مرکز شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب اپنی بی بی حاجرہ اور ننو اسمائل کو مکہ کی بیعاب و بیعا وادی میں چھوڑ کر جانے لگے تو آپ نے چاہتے وقت یہ دعا فرمائی تھی جس کا ذکر سورہ ابراہیم کی سیتی سوی آیت میں ملتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے پروردگار میں نے ایک بیعاب و بیعا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بس آیا ہے پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں لہٰذا تو لوگوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے شاید کہ یہ شکر گزار بنیں یہ اسی دعا کی برکت ہے کہ پہلے سارا عرب مکہ کی طرف حج اور عمرے کیلئے کھچ کر آتا تھا اور اب دنیا بھر کے لوگ کھچ کھچ کر وہاں جاتے ہیں پھر یہ بھی اسی دعا کی برکت ہے کہ ہر زمانے میں ہر طرح کے پھل غلے اور دوسرے سامانے رزق وہاں پہنچتے رہتے ہیں حالانکہ اس وادی غیرزی ضرم میں جانوروں کیلئے چارہ تک پیدا نہیں ہو سکتا تاریخ کعبہ کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں مختلف روایات ہیں کعبہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اسر نوز کو تعمیر کیا اس تعمیر کا ذکر تو خود قرآن مجید میں کیا ہے اس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو ستائیس میں ملتا ہے اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرمالے تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کعبے کی ابتدائی آثار تو مٹ چکے تھے مگر فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ مقام بتا دیا تھا جہاں تعمیر ہوئی تھی ہزاروں سال کے حوادث نے عرصہ ہوا اس کو بے نشان کر دیا تھا البتہ اب بھی وہ ایک ٹیلا یا اوگریوی زمین کی شکل میں موجود تھا انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کو کھوڑنا شروع کیا تو صادقہ تعمیر کی بنیادیں نظر آنے لگیں انہیں بنیادوں پر اثر نو بیت اللہ کی تعمیر کی گئی مگر قرآن حکیم نے قابط اللہ کی تعمیر کا معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کیا ہے اور اس سے پہلے کی حالت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے اس کا ذکر سورہ حج کی آیت نمبر چھبیس اور سکتائیس میں ملتا ہے وَإِذَا وَأَنَا لِعِبْرَاہِمِ مَكَانَ الْزَيْتِ أَلَّا تُشْرِشْ بِي شَجْءًا وَأَنَا لِعِبْرَاہِمِ مَكَانَ الْزَيْتِ أَلَا تُشْرِشْءًا یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو تواف کرنے والوں اور قیام و رکو اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو اور لوگوں کو حج کے لیے ازنعام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور دبلے پتلے اونٹو کر سوار آئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ ہی کی ملت کی پیربی کا حکم دیا گیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام دین اسلام ہی کے دائی تھے سن پانچ سو ستر عیسوی یا پانچ سو اکتر عیسوی میں جب یمن کا حاکم ابراہ قابع کو ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائی اور اس کی فوج کو نیست و نابوت کر دیا اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ فیل میں ملتا ہے الم تر كيف فعل ربک بأصحاب الفیل الم يجعل كيدهم فی تضیل وارسل عليهم طيرا لبابی ترمیهم بحجارة من سجل نجعلهم كعصرم محکون تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا 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 اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنٹ کے جھنٹ بھیج دیئے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کی پتھر پھینک رہے تھے پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جاندروں کا کھایا ہوا بحسا جس سال یہ واقعہ پیش آیا اہلِ عرب اسے عام الفیل کہتے ہیں اسی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے مکہ بط پرستی کا مرکز تھا خود کعبے میں تین سو ساٹھ بط رکھے ہوئے تھے دیگر رسول میں جاہلیت بھی عام تھی لوگ قریاں ہو کر کعبے کا تواف کرتے تھے سن دو ہجری میں تحویل قبلے کے ذریعے بیت المقدس کی بجائے کعبے کو قبلہ بنانے کا حکم آیا اس وقت سے لے کر آج تک بلکہ قیامت تک مسلمان اسی رخ مو کر کے نماز پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تحویل قبلہ کا ذکر سورہ بقرہ کی ایک سو چوانیسویں آیت میں ملتا ہے یہ تمہارے مو کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں لوگ ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف مو کر کے نماز پڑھا کرو قابط اللہ تمام دنیا کی مسلمانوں کا قبلہ ہے جدھر رخ کر کے وہ نماز ادا کرتے ہیں یہ امت مسلمہ کی وحدت کی علامت ہے ہر مسلمان خواہ دنیا میں کہیں بھی ہو نماز کے لیے قابط اللہ کی طرف رخ کرتا ہے اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو انانچاس اور ایک سو پچاس میں ملتا ہے ومن حیث خرجت فول وجہك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك ومن الله بغاتل عن ما تعملون ومن حیث خرجت فول وجہك شطر المسجد الحرام احیث ما کنتم فولو وجوہکم شطر لئن لا يكون مما سعن لکم حجت الا الذین ظلم منهم تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے بعد مسجد الحرام کی طرف پھیر دو کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے عمال سے بے خبر نہیں ہے اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد الحرام ہی کی طرف پھیرا کرو اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف مو کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے مسجد حرام کے معنی ہیں حرمت اور عزت والی مسجد اسے مراد وہ عبادتگاہ ہے جس کے وسط میں خانہ کعبہ واقع ہے صفہ و مروہ صفہ و مروہ دراصل دو پہاڑیاں تھی جن کے چوٹیاں مسجد الحرام کے شمالی حصے میں باقے تھی اس کے قریب ہی وہ جگہ تھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اپنی نیک بی بی حضرت حاجرہ اور اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ گئے تھے پانی کی تلاش میں حضرت حاجرہ نے صفہ و مروہ کے درمیان سات چپر لگائے تھے ان پہاڑیوں کا درمیانی حصہ نشیب میں تھا لہذا بی بی حاجرہ ننے اسماعیل کی نظر سے اوجل ہو جانے کے سبب اس جگہ سے دوڑ کر گزر دی تھی بی بی حاجرہ کی اس صحیح کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند اور مقبول فرما کر ننے اسماعیل کی ایڑیوں کی رگر کی جگہ نہ رکھ سکنے والا پانی جاری فرما دیا جس کو بی بی حاجرہ نے مٹی اور پتھر سے گھیر کر زمزم یعنی ٹھیر جا کہا جو زمین پر بہنے سے تو رک گیا مگر ایسے خوشک ویگستان میں لا محدود مقدار میں جاری و ساری ہے اور ہزاروں سال سے زمزم کا پانی اللہ تعالیٰ کے انعام اکرام کا مظہر ہے چنانچہ ہر حاجی اور عمرہ کرنے والے کو بی بی حاجرہ کی پریشانی اور پانی کی صحیح کی اتباہ میں صفہ اور مروہ کے درمیان سات چکر لازمی لگانے کا حکم ہے اور یہ حج اور عمرے کے مناسط میں شامل ہے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی ایک سو اٹھاونوی آیت میں رشاد ہوتا ہے یقیناً صفہ اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے اور جو برزہ و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے سن آٹھ حجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نے اللہ کے حکم سے جنگ و جدال کے بغیر مکہ فتح کیا اس سے اسلام میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا کفر و شرک کے تمام امبار جو قابے کے گھرد جمع ہو گئے تھے اب صاف کر دیے گئے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چھڑی سے انہیں گیاتے جاتے اور پڑھتے جاتے تھے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا باطل تو مٹنے ہی والا ہے سن نوہ ہجری کے حج کے موقع پر مکہ مکرمہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی تسلط پہلی دفع ہوا جبکہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک نہیں تھے بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر الحج کے فرائض انجام دیئے اور نئے انتظامات کا اعلان کیا حضرت علی کررم اللہ وآلہ وسلم نے سورہ توبہ کی آیات پڑھ کر اعلان کیا اس سال کے بعد مشرقین کو بیت اللہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں کیونکہ وہ ناپاک یعنی نجس ہیں سن دس ہجری میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حج کی قیادت فرمائی یہی حجت الودا تھا اس موقع پر ایک بھی مشرق موجود نہ تھا کعبہ بلا شرکت غیر مسلمانوں کا مقدس حرم بن گیا حج کے اکثر مناسق میں بنیادی حیثیت کعبہ ہی کو حاصل ہے سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَهَمْنَا وَاَسْتَخِذُوا مِن مَقَامِ اِبْاَا اِبْرَا 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 اِسْتَخِذُوا مِن مَقَامِ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو یعنی حرم پاک کو اور ابراہیم اور اسمائل کو تعقید کی تھی کہ میرے اس گھر کو تواف اور اعتقاف اور رکو اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو قابط اللہ کا حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور زندگی میں ایک مرتبہ ہر آزاد زیہوز بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے جو مکہ معظمہ تک سفر کرنے کی جسمانی اہلیت بھی رکھتا ہو اس کا ذکر سورہ آل عمران میں آیت نمبر ستانوے میں ملتا ہے لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنی کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والیوں سے بے نیاز ہے حج ہر مسلمان کی تونہ اور زندگی کا بلند ترین نصب العین ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باوجود استطاعت کے حج نہ کرنے والوں کے حق میں ارشاد فرمایا جو شخص زاد راہ اور سواری رکھتا ہو جس سے بیت اللہ تک پہنچ سکے اور پھر بھی حج نہ کرے تو اس کا اس حالت میں مرنا یہودی یا عیسائی ہو کر مرنا برابر ہے موسیقی 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 موسیقی